آپ نے یہ تو نام سنا ہے نا عبدالقادر عبدالقدیر مقتدر آپ نے میں سے کم سنا ہوگا میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں اللہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے اور تیسرا نام ہے اللہ کا مقتدر مل کے بولیں تیسرا نام کیا ہے مقتدر بہت زیادہ قدرت والا اور اللہ قدرت اس کو دکھاتا ہے جس کی نیت ہے دوسری بات سن لیں اگر آپ اپنی زندگی میں کرامت دیکھنا چاہتے ہیں قدرت دیکھنا چاہتے ہیں پھر کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا وہ نیکی کر کے ذہن یہ رکھا کریں کہ اس کی شاباش میں نے بندوں سے نہیں لینی اس کی شاباش میں نے اپنے جہاں اخلاص کی کمی ہوتی ہے نا وہاں قدرت اپنے منظر نہیں دکھلاتی اور جن کی نیت ہی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے وہ دنیا کے مفاد کی پرواہ نہیں کرتے اللہ ان کو قدرت کے منظر دکھلاتا ہے آپ کی توجہ رہے تو میں آپ کو ایک نہایت خوبصورت اور شاندار صحیح واقعہ سناتا ہوں شدرات الزہب سے یہ نامی صدی حجری میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس میں ایک صحیح واقعہ ہے قاضی ابو بکر بن عبدالباقی رحمت اللہ لے بیعت اللہ گئے وہاں ان کا زادرہ ختم ہو گیا یا امینہ و ثلاثت ایام دو تین دن گزر گئے کھانے کے لئے کچھ نہ ملا زمزم کے پاکیزہ کتروں پہ وقت گزرتا تھا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے ہوتل کے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مکہ کی گلیوں میں ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے اس تھیلی کو میں نے اٹھایا اٹھا کے کہتے ہیں میں اپنے روم میں کمرے میں لے آیا جب میں نے اس کی گرہ کو کھولا اور جس ٹاکی کے ساتھ اس کو بند کیا گیا تھا کھولا تھا اس کی اندر قیمتی ہار تھا میں نے زندگی میں کبھی ایسا ہار نہیں دیکھا تھا کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بند کیا نماز کا ٹائم تھا نماز کے لیے چلا گیا جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلا رأیت شیخیں ینادی وفی یدیہی خمس مئت دینار ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پائنچ سو دینار پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میری ایک تھیلی گھم گئی ہے جو مجھے میری تھیلی واپس کرے گا میں بطور انام اس کو پائنچ سو دینار دوں گا قاضی ابو بکر کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیتا ہوا کہ واپس جانے کے لیے ٹکٹ خرچا بھی نہیں یہاں کھانے پینے لیے بھی کچھ نہیں ہے چلو بزرگوں کو پائنچ سو دینار بزرگوں سے لیتے ہیں اور ان کو تھیلی واپس کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو بازو سے پکڑا کمرے میں لے گیا جا کے میں نے تین سوال کیے کتنے سوال تین سوال کیوں سب سے پہلے میں نے کہا بابا جی بتائیں علامت القیس علامت الخیت علامت اللولو تھیلی کی نشانی بتائیں یا آپ کو موبائل ملے تو دینے سے پہلے آپ نہیں نشانیاں پوچھتے تین نہیں پوچھتے ہم تو تیس پوچھتے ہیں کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح تھڑک جائے لیکن انہوں نے تین باتیں موٹی سے پوچھیں بھی ایک تھیلی کی نشانی بتاؤ اور جس رسی کے ساتھ گرہ لگائی گئی ہے اس کی نشانی بتاؤ اندر جو ہار ہے اس کی کوئی نشانی بتاؤ میں بابا جی آپ کو تھیلی دے دیتا ہوں وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا تھیلی ریشم کی ہے ٹھیک ہے بابا جی آپ نے صحیح کہا ہے پیٹے وہ جس رسی کے ساتھ اس کا مو بند کیا گیا ہے وہ بھی ریشم کی ہے ٹھیک ہے بابا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے اور جو بیٹے اس کے اندر ہار ہے اس کو تیس نخ لگے ہوئے ہیں تیس موٹی لگے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ انتیس تیس ٹھیک ہے بابا جی یہ لیں تھیلی بابا جی کو تھیلی پکڑا دی وہ کہنے لگے یہ لو بیٹا پائنسو دینار کہنے لگے میں نے نہیں لینا بھے لے لو کیوں نہیں لیتے جی میں نے نہیں لینا وہ بابا جی نا اس کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ نوجوان تھے بیعث کرنی شروع کر دی ابو بکر کہنے لگے واللہ ہلا آخدو ہا اللہ کی قسم بابا جی میں نے یہ پائنسو دینار نہیں لینا کیوں نہیں لینا میں نے یہ امانت ادا کی ہے اپنا فرض ادا کیا ہے اس کی جزا میں نے اللہ سے لینی ہے اس کی جزا میں نے آپ سے نہیں لینا کہتے ہیں میں نے تھیلی دی بابے نے لی لی بابا بھی چلا گیا میرے بھی معاملات چلتے رہے اللہ اکبر قبیرہ کتنے پیسے تھوڑے تھے انہوں نے بابے سے کتنے پیسے نہیں لیے تھے پائنسو دینار تھوڑا سا نا صبر کیا کریں زبط کیا کریں اللہ قادر ہے اس کی قدرت کو سامنے رکھا کریں آپ پھر قادر قدیر نے اپنی قدرت کیسے دکھلائی کہتے ہیں ایک دفعہ سافر تو الالہند میں کشتی پہ بیٹھ کے ہند کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک طفان آ گیا جو سوار تھے کچھ ڈوب گئے کچھ غرق ہو گئے کچھ کناروں پہ لگ گئے میں بھی ڈوبتا تیرتا مجھے ایک نا پھٹا ملا میں نے اس کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لیا ڈوبتا تیرتا سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا وہاں لوگ آباد تھے وہاں میں کنارے لگ گیا وہاں میں جب پہنچا تو مسجد میں چلا گیا نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک شکاری مجھے آ کے کہنے لگا آپ کی آباد بڑی خوبصورت ہے میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو وہ کہتے ہیں میں اس کے بچے وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا پھر میں مسجد کا امام بن گیا وقت کافی گزرا محول مجھے پسند آ گیا تو مجھے وہ مسجد والے کہنے لگے ابو بکر تو بڑا باقردار انسان ہے بڑا اللہ والا انسان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو پکا ہمارے پاس ٹھہر جا یہاں جزیرے پر ایک یتیم بچی ہے سبیتن یتیمتن غنیتن ہے تو یتیم بچی لیکن ہے مالدار اس کے ساتھ ہم تیری شادی کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں شرماتا رہا انکار کرتا رہا بالاخر شادی ہو گئی شادی کے بعد کہتے ہیں جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کے گلے میں وہی ہار ہے جو ہار مجھ کو مکہ کی گلیوں سے ملا تھا جو میں نے بابے کو واپس کیا تھا کہتے ہیں میں نے مارے شرم کے کچھ نہ پوچھا رات گزر گئی وقت گزرا جماعتی حباب مجھے کہنے لگے جی سنائیں حال حوال کیسے ہیں شادی کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں تو میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا میں نے کہا جی بس ایک بات سے میں بڑا شستر اور حیران ہوں کہ جو میری بیوی کے گلے میں ہار ہے وہ ہار تو مجھے مکہ کی گلیوں سے ملا تھا میں نے ایک بابے کو واپس دیا تھا اور وہ مجھے تو تو میں نے کہا تھا بابا جی نہیں انام آپ سے نہیں لینا انام اپنے تو یہ تو وہ ہی ہار ہے جب اتنی بات انہوں نے کہی نا جماعتی کہنے لگے حللو اکبرو یہ میں نے کتاب میں پڑھا کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو وہی ہے نوجوان جی میں وہی ہوں اب وہ کہتے ہیں سن جب تُو نے بابے کو وہ تھیلی واپس کی تھی نا تو بابا یہاں آکے تیرا قصہ سناتا تھا اور کہتا تھا مار ایتو مسلمن حاق ازا میں نے بڑے بڑے امانتدار نوجوان دیکھے ہیں لیکن میں نے ابو بکر جیسا امانتدار نوجوان نہیں دیکھا میرے بیٹا حفظ کرنے والے بچوں توجہ میری طرف رکھو لکمہ حرام سے بچنا ہے میرا بیٹا چندہ خوری سے بچنا ہے للچائی نظر نہیں رکھنی یہ نہیں مستقبل میں دیکھنا تنخواہ کتنی ہے وسائل کیسے ہیں باتو اپنی زندگی اللہ کے قرآن کے لئے ذرا مل کے بولیں اللہ اپنے بندوں کو زائع یار 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 کو زلیل نہیں کرتا وہ تو پھر رحمان ہے وہ تو پھر رحمان ہے انہیں کہا جی آپ جیسا وہ بابا جی کہتا تھا میں نوجوان نہیں دیکھا اور ساتھ بابا بتا کیا کرتا تھا دعا کرتا تھا یا اللہ میری ایک بیٹی ہے اور میں نے اس کی شادی کرنی ہے یا اللہ اس ابو بکر نوجوان کو میرا دماد بنا دے میری بیٹی کا شوہر بنا دے اگر مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے تو تو قادر ہے تو تو قدیر ہے تو تو بکتدر ہے اللہ تجھے تو علم ہے وہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہا ہے تو ابو بگر کہتے ہیں میں نے کہا پھر اللہ پاک نے اس بابے کی دعاوں کو قبول کر دیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھلا دیا ہے کہتے ہیں میں نے پانچ سو دینار چھوڑا تھا اللہ نے مجھے ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی کہتے ہیں پھر میں نے اس ہار کو منڈی میں فروخت کیا بے مئت الف دینار کہتے ہیں مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی میں ہار کو منڈی میں لے گیا منڈی میں جا فروخت کیا تو وہ ہار میں نے ایک لاکھ دینار کا فروخت کیا کتنے چھوڑے تھے سارے نہیں بولتے کتنے چھوڑے تھے کس کے لئے چھوڑے تھے کتنے رب نے دیئے بھئی حرام کو مونی مارنا یار ہم نے یہ کستوں وستوں بینکوں سے معاملات نہیں کرنے ہم نے ان چکروں میں نہیں پڑنا ہم نے ساتھ والے دکاندار کو دے کر جھوٹنی بولنا جال سازی فراد ہم نے نہیں کرنا بھئی ہم بھوکے مر جائیں گے ہمارا قادر پہ یقین ہے اس کی قدرت پہ یقین ہے تو میرے پیارے بھائیوں اللہ کے دین نام ہے وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے مقتدر بھی ہے آپ کو میں ایک فیصل آباد کا واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک بھائی کو اللہ پاک نے تین بیٹیاں دی کہتے ہیں جب چوتھی دفعہ میری اہلیہ امید کے ساتھ ہوئی نا تو ساتویں مہینہ تھا تو ساتویں مہینے میں میرے دل میں بھی خیال آیا تو میری اہلیہ بھی کہنے لگیں کہ چلیں کوئی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں جیسی غزائیں ہیں ہماری تو معاملات کا پتہ نہیں چلتا الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے بچے کی صحت اور قفیت کا پتہ چل جائے گا ساتویں مہاں تھا الٹرا ساؤنڈ کروایا جب وہ رپورٹ سامنے آئی تو کہتے ہیں میں نے رپورٹ کو دیکھا اس پہ لکھا تھا کہ اللہ چوتھی دفعہ بھی بیٹی عطا کرنے والا ہے بیٹی ہے کہتے ہیں میں رپورٹ پڑھ کے نہ مسکرا دیا مجھے ڈاکٹر کہنے لگا آپ ہنسے کیوں ہیں کہتے ہیں میں نے کہا میں ہنسہ اس لیے ہوں کہ ساتویں مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے مجھے دو مہینے کا وقت مل گیا ہے کہتے ہیں میں راتوں کو اٹھتا میں کہتا یا اللہ میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے تو ہر شہ پہ قادر ہے علماء سے سنا ہے صحبت توحید علماء کہتے ہیں کہ اللہ حالات کا محتاج ہے اشباب کا محتاج ہے نوشم کا محتاج ہے اللہ میں نے علماء سے سنا ہے قرآن میں پڑھا ہے یقین بھی یہی ہے عقیدہ بھی یہی ہے تو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے مقتدر بھی ہے عالمو ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر امری اللہ یہ تو تین بیٹییں ہیں نا دس بیٹییں بھی عطا کر دے تو میں رہی تیری تقسیم پہ راضی ہوں لیکن یا اللہ اب بیٹے کے پیار کو میرا جی چاہتا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹا دے دے جو ان اپنی بہنوں کو انگل سے پکڑ کر سکول چھوڑایا کرے بیمار ہو جائیں تو ان کو دعائی لا دیا کرے ان کا کوئی کام کر دیا کرے اوہ بچوں بہنوں کو گھالیے نہیں دیتے بتمیزی نہیں کرتے بد زبانی نہیں کرتے جو بھائی بہنوں کا حق کھاتے ہیں براسل سے حق مارتے ہیں ویسے بد زبانی بتمیزی کرتے ہیں اللہ پاک ان کی زندگی کی رونک ختم کر دیتا ہے اور بالخصوص اگر آپ کا باپ زندہ نہیں تو بہنوں کی خدمت کرو چوری چھپے خدمت کرو ان کی ضرورت کا لحاظ رکھو جس بھائی کے پیچھے بہنوں کی دعائیں ہوتی ہیں مل کے بولیں اللہ ان کو زائے اولیاء کی دعاؤں سے زیادہ قیمتی دعائیں ہیں بہنوں کی وہ بہن کہ جو شرم والی ہے نماز والی ہے پردے والی ہے کیا سمیتی ہاں پردے والی بہن کو یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کی مغفرت ہے اللہ کی جنت ہے بہت بڑا یہ اللہ کا انعام ہے کہتے ہیں کہ میں دعائیں کرتا رہا دو مہینے کے بعد جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے مجھے اپنی قدرت سے بھول جیسا خوبصورت بیٹا تعافرما دیا میں نے کے جگہ اسی موضوع پر تقریر کی تو مجھے بعد میں ایک دو بندے ملے کہلے ہیں کہ شیخ صاحب یہ بھی واقعہ سنا دیا کرو ہمیں ڈاکٹروں نے نا کوئی ہزاروں دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے ہم نے نا پانچ چھے کپڑے وہ بیٹی کے بنا آکے ہسپیٹل چلے گئے جب ڈلیوری کا وقت ہوا تو جب ڈلیوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا تعافرما دیا ہم دوڑے دوڑے بزار گئے پھر ایڈی میٹ بچے کے سوڑ لے کے آئے بھائیوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں دو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اگر تو قدرت کے منظر دیکھنا چاہتے ہو پھر نیت صاف کر لو کسی کو ستانہ نہیں کسی کو گیڑا نہیں دینا آپ کاروباری لوگ ہیں پیمنٹ گلے میں ہوتی ہے سارا کچھ بینک میں ہوتا ہے جان بوجھ کے کہتے ہیں یار کل آنا یار پرسوں آنا ایسے بندوں کو اللہ قدرت کے منظر دکھاتا ہے یہ تو ظلم ہے کہ آپ حق والے کو اس کا حق جان بوجھ کے نہیں دے رہے اگر آپ قدرت کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ جیئے جیسے ابو بکر نے پانچو دینار چھوڑا اللہ نے لاکھ ادا کیا قادر قدیر مقتدر راتوں کو اٹھیں بلکہ دیکھیں ابھی آپ دکانوں پر جا رہے ہیں آپ دکانوں پر بیٹھے پڑھیں اللہ تو قادر ہے قدیر ہے رزق تیرے پاس ہے تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں تم اس باپ پیدا کرنے والا ہے جو بندہ میرے بھائیوں حرام کے قریب نہیں نہ جاتا اللہ پاک اس بندے کو اپنی قدرت کے منظر ضرور دکھلاتے ہیں آخری صرف دو واقعات سن لیں پھر میں دعا کرتا ہوں ایک حدیث کی کتاب ہے الموجم القبیر امام تبرانی کی اس میں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے صحابی ہیں یہ جو میرے بچے بلوگ الامرام پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو پتا ہے کتاب التحارت میں ایک صحابی کا نام آتا ہے ان ابی امامہ تلباہلی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا کلمہ میں نے پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میرے دل میں بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنی قوم کو بھی توحید پر لے گیا یہ غیروں کو سیدہ کرتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے ان کی اندر توحید کی غیرت کوئی نہیں ہے کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں چلا گیا وہ باہر ڈیرے پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے میں بڑا بوکھا پیاسا تھا تو حجو فرمائے مجھے کہنا کہ ابو ماما کھانا کھا لے کہتے ہیں مجھے بڑی بوکھ تھی میں دسترخان پہ بیٹھ گیا جب میں نے ایسے نیوالہ لیا نا تو میں نے دیکھا انہوں نے دمیں مصفو پکایا ہوا ہے دمیں مصفو ہوتا ہے جب بکرہ زبا کرو خنزیر کا گوشت تھا کہتے ہیں میں نے نوالہ توڑا وہیں پہ پھینک دیا رکھ دیا کہنے لگے ابو ماما کیا ہوا ہے اور لاہور کے رہنے والوں کیا بول بولا تھا ابو ماما نے فرمائے لگے ہوا کچھ نہیں آمن تو باللہ ورسول ہی اب میں نے حرام کا لکمہ اس لیے چھوڑا ہے اب میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور اللہ کے رسول پر دس میرے بھائیوں تجارت کرو سارے معاملے کرو یہ شرف نہ بولا کرو آپ کا ایمان کس پہ ہے اللہ پہ ہے اللہ کے رسول پہ ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی عزت اور شرف کی بات ہے اس کی لاج رکھا کریں جلد بازی نہ کیا کریں قدرت کے منظر اللہ اسی کو دکھلاتا ہے جو حالات کی سختیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے کہتے ہیں انہوں نے مجھے فَزَبَرُونِ وَزَجَرُونِ دکے دے دے کے اٹھا دیا بڑی مجھے الٹی سیدھی باتیں گی اتنا تو تو ہی برست بنا پھرتا ہے بڑی تو باتیں کرتا ہے کہتے ہیں مجھے اٹھا دیا میرے پاس صفیاد چادر تھی کہتے ہیں ایسے میں نے اپنے کندوں پہ رکھی اور لڑ کھلاتا میں سہرہ میں پہنچ گیا میری آنکھ لگ گئی سو گیا اچانک کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ ہے جب کہتے ہیں میں نے اپنے لبوں کو لگایا تو میں حیران رہ گیا کہ زندگی میں میں نے ایسا میٹھا دودھ بھی نہیں دیکھا تھا ایسا صفیاد دودھ بھی نہیں دیکھا تھا اور ایسا تھنڈا دودھ بھی نہیں دیکھا تھا مجھے دودھ پلایا مجھے بتائیں اللہ دودھ پلانے پہ آ جائے تو اللہ گائیوں کا محتاج ہے بیسوں کا محتاج یا بکریوں کا محتاج یا ہم کردار تو پیدا کریں ہم اللہ کے وفادار تو بنیں کبھی مجھے اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے ہم نے اللہ کے لئے کیا کیا ہے دیکھ لیں ہمارے گھروں کی حالت ہم تو صبح کے وقت بستر نہیں چھوڑتے نیند نہیں توڑتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ قدرتیں دکھائے جو قدرتیں اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دکھائیں ہیں تو ہمیں پھر کردار بھی صدقی بنانا پڑے گا حرکت ابو لاو جیسی ہوں اور قدرت ابو بکر جیسی بندہ دیکھنے چاہے تو ایسے نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا ابھی میں فارغ ہی ہوا تھا کہ گاؤں سے چند لوگ دوڑے دوڑے آئے ان کے بعد روٹی سالن تھی مجھے کہنے لگے ابو ماما یہ کھالو بعد میں تیرے ساتھ بات کرتے ہیں کیسے الٹی سیدھے باتیں تو کرتے ہیں ایک اللہ کو زیدہ کرنا ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں میں نے ان کو کہا لا حاجت لئی لا تعامکم و شرابکم قد اتامانی ربی وسکانی جاؤ لے جاؤ اپنا کھانا پینا مجھے تمہارا کھانا پینا نہیں چاہیے جس اللہ کے لئے تم نے مجھے دھکے دیئے ہیں جس اللہ کے لئے تم نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے اس اللہ نے مجھے کھلا بھی دیا ہے اس اللہ نے مجھے پلا بھی دیا ہے یار کبھی دیم کی بات سن کے کوئی آپ کی عزت کے خلاب بات کرے تو وہ سن لیا کرو اس لئے دین کی بات ہم چھپاتے ہیں کہ عزت پہ حرف نہ آ جائے گاہ کھراب نہ ہو جائے جو لوگ جذبے سے اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں اللہ ان کو قدرت کے منظر دکھلاتا ہے کہتے ہیں جب میں نے ان کو کہنا میں نے دودھ پی لیا ہے کیونکہ وہ سہرا تھا نہ وہاں کوئی گئییں تھیں نہ بہنسے تھیں کہتے ہیں مجھے کہنا کہ اچھا پہلے تم نے دین مارا چھوڑا ہے اب تم جھوٹ بولتا ہے کہتے ہیں میں نے مجھے میرے اللہ نے دودھ پلا دیا حدیث کے لفظیں کہتے ہیں فرفات و سعوبی منبطنی میں نے ایسے اپنا پیڑ سے کپڑا اٹھایا انہوں نے میرے پیڑ کو ایسے چیک کیا واقعیتاً میرا پیڑ سہراب تھا پھر انہوں نے میری انگلییں چیک کی ان میں بھی تراورت تھی وہ دھوڑے دھوڑے گاؤں میں چلے گئے گاؤں کے لوگ آئے انہوں نے بھی مجھے دیکھا کہتے ہیں سب نے جب میری یہ کرامت اور اللہ کی رحمت قدرت دیکھی سب نے توحید کو قبول کر لیا اور پورے کا پورا گاؤں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے بھائیو اللہ قادر بھی ہے اللہ قدیر بھی ہے اور اللہ مقتدر بھی ہے میں نے آج یہ موضوع کیوں بیان کی آخری جملے سن لو نہیں میوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونا کرز ہے مرض ہے بیماری ہے پریشانی ہے کوئی بھی پرابلم ہے مسئیبت ہے رکاوٹ ہے تنخواہ تھوڑی ہے وسائل کی کمی ہے گبرانہ نہیں ہے کیوں وہ اللہ قادر بھی ہے وہ قدیر بھی ہے وہ مقتدر بھی ہے وہ غافر بھی ہے غفار بھی ہے غفور بھی ہے وہ عالم بھی ہے علام بھی ہے علیم بھی ہے ملک بھی ہے مالک بھی ہے ملیک بھی ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ تو بڑی محبتوں اور قدرتوں کا مالک ہے بس اپنے اندر کردار پیدا کریں تین باتیں میں نے کر لی ہیں ایک تو نیت صاف ہونی چاہیے کسی کو پریشان کرنے کی نیت نہ ہو دوسرا نیکی کر کے صلح کس سے لینا ہے تیسری بات اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے حرام کو مو نہیں لگانا اللہ پھر قدرت کے منظر دکھلاتا ہے